اسلام علیکم ملک کی بیس مختلف جگہوں کے اوپر شہروں سے باہر نکل کر اہم قومی صبحی رابطہ شہرہوں کو بند کرنا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے دھرنا دینا اور احتجاج کرنا ہے مولانا کا اسرار ہے کہ وہ پورا من احتجاج کریں گے اور کسی بھی قسم کے کنفرنٹیشن میں نہیں ہوں گے کچھ ایسا لگا جیسے تاہل قادری صاحب نے بھی کہا دھرنا جب سمیٹا تھا تو انہوں نے کہا تھا پورے ملک میں احتجاج ہوگا لیکن وہ واپس آتے ہی کہیں اینڈا کے لیے روانہ ہو گئے تھے جب عمران خان نے دھرنا سمیٹا تھا تو اس نے کہا میں پورے ملک میں احتجاج کروں گا تو دوچر جلسوں کے بعد ان کو بھی سکون آ گیا تھا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ مولانا کو بھی اس عرصے کے بعد کچھ عرصے کے بعد سکون آ جائے اور ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ان پر عمل درامد شروع ہو جائے تو وہ بھی پھر قوم کے وسیطر مفاد میں اپنے حجروں میں سمٹ جائیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے دونوں نکتہ ہے نظر آپ کے سامنے اپنے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا موضوع ہے کہ آج میاں نواز شریف نے کنڈیشنلی پاکستان سے جانے سے انکار کر دیا ہے حکومت ان سے کل خبر تھی کہ اسی کروڑ روپے کیونکہ ایٹ ہنڈر میلین کی بات کی گئی تھی آج خبر آئی کہ نہیں سات عرب روپے کے انہیں شورٹی بان زمانتی مچلکے جسے کہا جانا چاہیے اردو کے اندر آسان زبان میں وہ کہا کہ وہ جمع کروائیں اور چلے جائے اور یہ رقم برابر ہے مجوزہ طور پہ چودی شوگر مل کے اندر جو ان کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں ان کے خلاف اس رقم کے برابر ہے تو اس کے برابر وہ رقم جمع کروائے جا سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ کنڈیشنلی نہیں جائیں گے اور ان کی ٹیم کا خیال ہے کہ وہ اسے کوٹ آف لاو کے اندر چیلنج کریں گے کیونکہ جب عدالت نے جانے کی جاز دے دی ہے تو حکومت ایسی پبندی نہیں ل دائے سکتی مکلا کی جو بے احتداد ہے مجورٹی وہ اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے اور ظاہر ہے کہ عدالت کے پاس اگر معاملہ جاتا ہے تو عدالت اس کے میرت کے حوالے سے فیصلہ کر سکتی ہے یا اپنے ہی آرڈر کو دوبارہ ایکسپلین کر سکتی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے آرڈر کے اندر تصریح سے لکھا ہوا ہے کہ مریض کو ملزم کو جہاں پہ علاج کی سہولت درکار ہو وہ وہاں پہ جا سکتا ہے ویر ایور ہی وانٹس کا فکرہ ہے تو اب اس کی مزید تشریح جاری کر دی جائے ہو سکتا ہے کہا جائے کہ نہیں جی آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے یا ہو سکتا ہے عدالت ہی مزید بانڈ انہیں کہے آپ جمع کروا دیں بیل مشورٹی بانڈ اور چلے جائیے عدالت کا کہنا اور حکومت کا کہنا میں فرق ہے یہ دونوں موضوعات اور آج کے پینلسٹ کا تعرف آپ سے کرواتے چلیں آج تشریح لائے ہیں بڑے دنوں کے بعد جناب ظلفکار راہت صاحب ظلفکار راہت صاحب ج ہیں ایڈیٹر ہیں انکر ہیں بہت کچھ ہیں بس ایک ہی خامی ہے کہ ہمارے دوست بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں کہ چوزی زہیر صاحب تجزیہ نگا رہے ہیں آپ ان کو ہمارے پروگرام میں ملائزہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ حمد مہ درینہ جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب آج یہ مسکرائے نہیں ہیں اللہ خیر کرے شکر ہے چلے اور اسلام آباد سے جناب ہمیں جائن کریں گے ممتاز بھٹی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں ممتاز بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں آپ کے شہر میں اچھی بھلی رونک لگی ہوئی تھی اور وہ رونک چلی گئی اور مولانا چھتے وہ اپنا دھرنا سمیٹ کے واپس چلے گئے خیر یہ تو لائٹر وین میں تھا لیکن یہ بتائیے کہ مولانا جو ہیں جو ان کے مقاصد تھے ظاہر امین دو مقاصد استیفہ اور حکومت کی روانگی تو نہیں ہو سکی جو پشیدہ مقاصد تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انہوں نے حاصل کر لیئے آپ کے پاس کیا اطلاع تھے دیکھیں رزوان صاحب ہمارے شہر میں مہوج تو لگی ہوئی تھی لیکن ہمارے لڑکے بڑے تنگ تھے صبح نو سے لے کر رات بارہ بجے تک اور کافی مشکل جنلسٹوں کے لیے وقت تھا ریپورٹروں کے لیے بلخصوص اور کیمرہ منوں کے لیے اور وہاں پہ اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی تھوڑا بہت ہو جاتا جو آئے ہوئے تھے تو وہ ان کو الگ سے فیس کرنا پڑتا تھا نہیں ہو چلے خیر کریئے سے جا رہے ہیں یہی بڑی بات ہے ہزار پیہ کے بغیر جا رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہزار پیہ بھی کوئی نہیں اپنے اپنے پلے سے جا وہ خرج کرنا ہے تو اب دیکھیں دیکھیں یہ جو مقاصد کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا رزوان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ مولان صاحب کے جو مقاصد تھے وہ انہوں نے کبھی بیان نہیں کیے اسٹیفے کی وہ بات کرتے تھے وہ بھی ایک اسٹیفے کی بات کرتے تھے اور اور پھر جو ہے وہ اساملیاں تحلیل کرنے کی بات کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ جو terms and conditions آئندہ election کے حوالے سے tag کرنے کی بات کرتے تھے یہ وہ تین main باتیں تھیں اس کے اردگرد ان کا سارا جو ہے وہ گھومتارا جو سارا دارومدار تھا لیکن اس وقت جو جانے کی بات ہے رزوان صاحب آپشن کوئی نہیں تھے دیکھیں سب سے پہلے دگا جو ہے وہ شریف فیملی نے ان کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی نے تو اپنی commitment پوری کی کہ جی سندھ سے جو ہم آپ کو facilitate کر سکتے ہوئے آنورڈ پنجاب کے اندر جو ہے وہ جہاں سے مولانا کو basically ایک backup ملنا تھا وہ نہیں ملا بلکہ ان کے ساتھ جو وعدے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے جو پی ایم لین کی طرف سے کیے گئے تھے اور آخری وقت انہیں سمجھ آگئی تھی بہت پہلے لاہور پہنچنے سے بھی پہلے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے لیکن وہ اپنی دھن کے پکے تھے بلاخر اسلامباد آئے اور پھر وہ ایک ایک کر کے جو پتے ساتھ تھے وہ جھڑ گئے اگر آپ ان کی آخری سپیچ کو اور سے دیکھیں اس میں انہوں نے محمود خانہ چکزائی کا صرف جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کا انہیں نام نہیں لیا یہ جو آج سپیچ کی ہے جس میں انہوں نے وائنڈ اپ کرنے کا گاہ ہے تو اس ساری صورتحال کو مدد رکھتے ہوئے ایک بار بار مولانا جو ہے امفیز کر رہے تھے ایک چیز کے اوپر زور دے رہے تھے کہ ساری جماعتیں میرے ساتھ ہیں جبکہ وہ ایک ایک کر کے ساری پتلی گلی سے نکل گئی اور وہاں پہ آنا بھی سٹیج کے اوپر چھوڑ گئے تو اس سارے کے اوپر وہ سیاسی تنہائی کا بھی شکار ہو گئے تھے نمبر ون اسلامباد کے اندر پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے نام کے اوپر کیا کیا اب تک ہو چکا ہوا ہے اور کون کیا کیا وصول کر چکا ہوا ہے رائتیں تو اس کے بعد چوبیس گھنٹے ان کو دیئے گئے تھے جب میں نے ایک پروگرام میں پہلے یہ کہا تھا کہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر انہیں فیصلہ کرنے کا کہا گیا ہے اور جن لوگوں نے کہا ہے ان کو وہ لائٹ نہیں لے سکتے پرویز لائی والا معاملہ نہیں ہے یا عمران خان والا تو فائنلی انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا اب دیکھیں ان کی جو نئی سٹیٹیجی ہے جو بی پلین انہوں نے اننونس کیا ہے یہ بیسیکلی ان کے اے پلین کا ہی حصہ تھا اگر جو حدف تھا ان کا تعداد کے حوالے سے گھو کے ستر ایسی ازار لوگ بڑے ہوتے ہیں لیکن پی ایم الان اگر سات دگا نہ کرتی ان کے تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ڈیڑھ ایک لاکھ لوگ یہاں پر لے آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کار دیں گے جو یہ راستے ہیں اور یہ میں نے اسی پروگرام میں بتایا ہوا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ڈی جی خان سے لے کر آنورڈ شیارہ ایریشم تک پھر ادھر سے جیٹی روڈ اور موٹر وے جو ہے وہ بند کر کے یہ یہ ان کا اوریجنل پلین تھا بیسیکلی لیکن اس کا پہلا مرلا نکام ہونے کے بعد اب باقی جو ریمیننگ ہے اس کو دوسرے بی پلین کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے دو تین دن یہ ہوگا یا چار دن ہوگا اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس جانا شروع ہو جائیں گی اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ایک چیز اگر آپ اس کے اوپر گوھر کریں تو دیکھیں اب مولانا کا اور پولیس کا سامنا ہوگا مولانا کے ورکروں کا اور پولیس کا سامنا ہوگا آہ برائرہ سے انشاء راؤں کے اوپر تو وہ جو ایک ایشو تھا کہ جی آہ لائن فورسمنٹ کے طور پر فوج کو لاکے سامنے کھڑک کر دیا جگہ وہ اب آلموس ختم ہو گیا ہے پولیس کے ساتھ یہ آنکھ مچولی ان کی چلتی رہے گی مختلف جگہوں کے اوپر آہ اور ایف آئی آرے وغیرہ ہوں گی کارے سرکار میں مداخلت اور آہ لوگوں کے جو حقوق ہے اس کو متاثر کرنے کی آہ اس کے لیے کمیٹ بھی تیار ہے اور مولانا بھی اس کو پیس کرنے کے لیے تیار ہے چلی آہ آہ ظلفکار رہا صاحب اگر بھٹی صاحب دوسر فرما رہے ہیں تو کیا مولانا نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو ڈیمج نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس درنے کا آہ بہت سارے اس کے اسپیکٹ تھے مثال کے طور پر اس کا ایک تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب مولانا صاحب کو اس کا ایک پولیٹیکل فائدہ یہ ہوا کہ وہ ان ریلیونٹ تھا پچھلے کچھ عرصے سے اور جب وہ الیکشن ہار گیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بس چلا گیا اور امران خان صاحب بھی ایسے ہی بارڈی لینگوئی کے ساتھ ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے تو انہوں نے کم بیک کیا انہوں نے بتایا کہ نہیں پاکستان کے اندر ایک پاور میں بھی ہوں دوسرا پیپلز پارٹی اور مسلم لیک نواز نے جس طرح ان کی امامت کے اندر کھڑے ہو کے باقی بھی چار چھے پارٹیز تھی اس میں شیئر پورپ اچک سے بغیرہ اپ گیا این پی ایون اب حران ہوں گے کہ اچکزئی جو آپس میں بلوچستان میں لڑتے رہے یہاں پہ وہ مولانا صاحب کی امامت میں سارے لوگ اور مولانا صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ڈیمیج نہیں ہوا وہ ایک برینڈ اسٹیبلش ہوا ان کا بہت بڑا برینڈ پولیٹیکل برینڈ اسٹیبلش ہو گیا ایک برینڈ انہوں نے بہرحال اسٹیبلش کیا دوسرا دیکھیں ملٹیپل قسم کی آپشنز ان سے ڈسکس ہوتی رہی ایک تو فضل الرحمن صاحب کا اگر موٹی سی بات کریں تو ان کو جو فائدہ ہوا وہ میں نے عرض کیا اس کے علاوہ کچھ فائدہ ایسے جو نظر نہیں آرہے مسال کے طور پہ مسال کے طور پہ انہوں نے کہا جی بلوشتان کی گورنمنٹ پہ بھی نیوستیشن چلتی رہی کچھ پاتے ان سے باران کیے بھی گئے ہیں پھر انہوں نے کہا جی کہ میں انٹرنیشنل گرنٹی لوں گا اس میں امام اکاوا سے بات کریں قطر والے گرنٹی دیں یا سعودی ایس والے دیں پاکستان کی کسی بندے کی تو گرنٹی بھی نہیں مانی نا انہوں نے وہاں تک رابطے پریکٹیکل رابطے ہوئے ہیں امام اکاوا تک رابطے کیے جاتے رہے ہیں کہ چلو یار کسی طرح سے اس میں کوئی میڈییشن کروائش ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کوئی ہوا میں رہے ہیں اتنے دن ادھر وہ جہاں پہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے ہیٹ دینا چاہ رہے تھے میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ اسلامباد میں پورا میسیج دے کے آئے ہیں دوسری بات جب بٹی صاحب جیسے بخبر لوگ کہتے ہیں کہ یہ درنہ سپانسرڈ ہے تو اس مد کے اندر بھی کافی اللہ کے فضل سے فائدہ ہوا ہے اچھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے علاہیس نے اس درنے سے کس نے کیا فائدہ اٹھایا یعنی وہ مولانا دبائی میں افلیڈ خرید اچھا جس کا جو تجربہ تھا پارٹی کا فائدہ اٹھانے کا یا ڈیل کرنے کا یا سیاسی سمرات سمیٹنے کا تو وہ پیپس پارٹی نے بھی مولانا نے اپنے دوستوں کو میں پہلو ہی کہہ رہا ہوں مولانا اپنے دوستوں کو حصہ فائدہ اٹھانے کا پیپس پارٹی نے بھی وصول کیا نون لیگ نے بھی وصول کیا اس پریشیر ٹیٹس کو سب نے استعمال کیا لیکن اچھا جزئی صاحب چارے کھڑے رہے این پی کے حصے کچھ نہیں آیا شیر پاؤس صاحب ہمیں شکل دکھا کے چلے گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ مزاق ہے پچھلے تین دن سے وہ ریبر کمیٹی جس نے بیٹھ کے فیصلے کرنے تھے وہ کدھا رہے اس ساری کدھر بیٹھے ہیں وہ غائب ہیں لوگ سارے اس پہ وہ جو چیز تھی پہلے دن کی وہ بارڈی لینگوئی وہ گفتگو وہ ساری چیزیں وہ بکھر گئی اچھا مولانا صاحب کو جب کہا گیا کہ دیکھیں سب نے اپنا اپنا حصہ حصول کر لیا ہے تو آپ بھی بسپلا کریں اور جائیں تو ایک فیس سیونگ بہرحال ان کو دی گئی اور اس میں چودریز کا رول ہے اور وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آ رہی تھے انہوں نے اس طرح کی مشترکہ پریس کانفرنس جو کہی جا رہی تھی جس طرح چودری برادرہ نے کہا کہ اس طرح کا کوئی میسیج یا اعلان کیا جب وہ نہیں ہوا لیکن یہ پلان اے کو بی میں کنورٹ کرنا یہ بزاتے خود اس چیز کی دلیل ہے کہ مولانا صاحب جس طرح آپ نے پہلے بات کی قادری صاحب نے کس طرح کوئٹ کیا امران صاحب نے کس طرح کوئٹ کیا تو ظاہر ہے انہوں نے یہاں سے نکلنا تھا لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اب یہ پلان بی کے اندر چلے گئے ہیں اور اس میں وہ بالکل لائٹ رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا ایک دو دن میں مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب وہاں پہ زیادہ ٹاف ٹائم دیں گے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ تیس پینتیس ہزار مدارف پورے پاکستان کا ان کے پاس پندرہ میلین افرادی قوت ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب چاہیں پورا پاکستان وہ جیم کر سکتے ہیں اور میرے پاس تو کل پرسوں سے کچھ ریپورٹس بھی ایسی میرے پاس موجود ہے اس وقت بھی جو اداروں نے آگے سرکولیٹ کی ہیں جس میں ان کی سٹینکت کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے وارن کیا گیا سبائی سطح کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ مولانا کا یہ جو معاملہ ہے یہ گیر مہینہ مدد کے لیے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لاسکتے ہیں اور یہ ایک لائنڈ ریڈر کی اجیو گریب صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کا ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا آگے جا کے یہ اور بھی کوئی خطرناک روح کے اختیار کر سکتا ہے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف لیکن چوئی زہیر صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں چوئی صاحب یہ دو نکتہ نظر ہیں اس وقت تک کہ ایک تو یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک فیس سیونگ ڈھونڈ رہے تھے جو ان کو نہیں ملی اور وہ بھاگ گئے ہیں دوسرا یہ نہیں ہے کہ مولانا جو ہے وہ زیادہ سختی سے آپ کو وہاں پہ جا کے کابو کر سکتے ہیں اپنی مخالفین کو اپنے محترزین کو آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں رزوان میرے میں جو سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی چلے گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں جو ان کا اگر پلان اے کامیاب نہیں ہوا جس ٹرینٹ کے ساتھ جو ڈیمانڈز کے ساتھ وہ آئے تھے اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ پلان جو بھی ہے وہ کامیاب بھی ہوگا کیونکہ جو پلان بھی ہے ان کا وہ بہت ڈنجرس ہے اس سے پہلے انہوں نے پندرہ لانگ مارچز کیے ہیں اس سے پہلے لانگ مارچز کرنا اور ملین مارچ جو انہوں نے کی ہے یہاں بھی ان کو اجازت دی گئی ہے اور انہوں نے یہاں پہ آکے جو پڑاؤ کی ہے اور بڑے استعال کے ساتھ رہے ہیں اور الٹی میٹلی ان کو کیا گین ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جو دھرنا ہوتا ہے نا انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہوتا پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہوتا اور شہرائیں بند کی ہوتی تب کامیاب ہوتا یہ جو پیس فل دھرنا ہے رضوان صاحب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا آپ کی یہاں اسمبلی حال میں نابینہ افراد ایک ماہ سے دھرنا دے رہے ہیں وہ پیس فل ہیں بجارے ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں پوری ہوئی نہ ہی کوئی حکومت کا ایک آدمی بھی نہیں گیا اچھا دوسری بات تب کامیاب ہوتے ہیں جب کروانے والوں کی ساتھ ساتھ سپورٹ دیکھیں میں اتنی باریکی میں نہیں گانا جاتا بگر کسی منتی کے اپنے دور پیشن ہو جائے تو پیر نہیں ہوتا ہے آپ کے لیے ہوگا میرے لیے نہیں ہوگا ججز والی کی تحریک آپ گجرا والا تک نہیں پہنچی دیکھو گی آپ یہ دیکھیں جی دوسری جو بات ہے جو پلان بی کی جو باتیں کی جاتے ہیں کل کو آپ کو پیش ہونا پڑنا ہونا جو مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں پلان بی کی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ایک فیسی منگ لیا ہے یہ ختم ہو جائے گا پلان بی اس لیے کامیاب نہیں ہوگا برزوان نہ آپ اجازت ہوگے نہ میں اجازت ہوں گا کہ وہ ہماری تمام شہرائیں بند کریں اور ملک کو وہ چوک کریں کیونکہ اس سے ایفیکٹ کون ہوگا اس سے وہ ایک عام پبلک عام پاکستانی عام شہری ایفیکٹ ہوگا ہاں اگر مولانا صاحب کے اندر اتنی سٹینٹھ ہوتی تو مولانا صاحب جاتے ڈی چوک کو لاک کرتے جو میٹر کرتے ہیں ان کو لاک کرتے اگر مولانا صاحب اس نے چار کروڑ صرف ایک میٹر بند ہونے سے چار کروڑ کے قریب نقصان ہو چکا ہے تو تھوڑا سا اور نقصان برداشت کر لیتے جو ہلکہ احباب ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں جہاں سے ریزگنیشن آنے ہیں باتیں تو کر رہے تھے بنی گالا جا کے مران خان صاحب کو کھینچیں گے تو بھی تھوڑی سی اور ہی مت کرتے اتنی زیادہ سٹریٹیجی کس طرح ویڈرال کیا آپ نے کر لی ایک اس کا یہ بات ہوگی پھر دوسری بات اگر آپ اس کو انیلائز کریں جو پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے اپنا اپنا انٹرسٹ لے کے سائیڈ پہ ہو کے اور ان کو سمہاو اکیلا بھی چھوڑ دیا ہے آج اگر آپ یہ دیکھیں جو باتیں منوانی ہوتی ہیں حکومت سے وہ پاورفل منوانی ہوتی ہیں وہ آپ کے سیکنڈ سیگمنٹ میں بھی بات ہو جائے گی اگر پی ایم ایل ایم جا کے وہاں فل پارٹیسپیٹ کرتی شاید آج نواز شریف کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وہ باہر جا چکا ہوتا اس کا یہ انگل بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے مولانا صاحب انڈرسٹینڈنگ لے کے آئے ہیں جو باتچیت کر کے آئے ہیں اس سے یہی پہلے دن سے اندازہ ہو رہا تھا جو ان کی ملاقات ہوئی ہے جو سپہ سلار سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی جو انہوں نے کافی ٹیوی انٹروز میں بھی باتچیت کی ہے اگر آپ اس کو انیلائز کریں تو مولانا کو ایک سپیس دی گئی اور مولانا نے یہ شورٹی دی کہ جناب مجھے بس یہ کرنے دے میری فیس سیونگ لی ہو دس پندرہ دن بعد میں چلا جاؤں گا اور اسی طریقے سے میں پورے پاکستان کے اندر سپریڈ کریں گے اور دو چار جمعیں بند جنگ کریں گے اور چیزیں کلوز ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ ہے میڈیا ویسے ہی ان کو کوریش نہیں دیتا تو میرا خیال ہے مولانا نے اپنی جو کھیلنا تا کھیل لیا اس میں جو انہوں نے گین کی ہے ہی انہوں نے وہ جو مین سٹیم کے اندر دوبارہ ایک آگے ہیں انہوں نے اپنی سٹینٹھ بنوالی ہے سیمنریز کا جو ذکر کیا جاتا ہے جو ان کے سٹینٹھ ہے وہ تو ہمیں بھی پتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ مولانا نے برینڈ بنا لیا اپنے آپ کو تو وہ اقل کے اندھے لوگ ہیں چاہے وہ مجودہ حکومت میں ہوں یا مجودہ بیوروکریسی میں ہوں یا کہیں بھی ہوں اگر آپ دیکھیں مولانا کی جن کو سٹینٹھ پتا ہے تو پرانی حکومتوں میں کنٹینیوسلی مولانا ایک حکومت کے اندر مجود رہے ہیں دیکھیں ایک کشمیر کمیٹری کا چیرمن بنا دینے سے اگر یہ اتنا گند بلا ختم ہو جاتا ہے اتنی جو پرابلم ختم ہو جاتی ہے مولانا کی تو کیا حرج ہے تو میرا خیال ہے جو پرانے لوگ جو سمجدار تھے ان کو پتا تھا کہ مولانا ایک برینڈ ہے یہ اس کی سٹینٹھ ہیں آپ کہیں مولانا پہلے سے ایک اسٹیبلش برینڈ ہے اگر آپ دیکھیں مولانا کی جو حصیت ہے بلوچستان میں کے پی کے میں اس کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے اور کراچی میں تو اس کا مطلب ہے تو آپ یہ دیکھیں جو مولانا میرے خال میں جو گین کرنا تھا انہوں نے کر لیا اور آپ کو پتا ہے کہ مولانا بغیر انڈسٹینڈنگ کے بغیر کسی بغیر گین کے واپس نہیں گئے بھٹی صاحب مولانا بغیر کسی گین کے واپس نہیں گئے مولانا لے کے تو کچھ گئے ہیں لیکن اگر لے کے گئے ہیں تو پھر دوبارہ مزارعہ کا کا لاجک بنتا ہے صحیح صاحب دیکھیں مولانا بظاہر وہ لگتا یہ ہی ہے کہ وہ خالی آتھ انہوں نے گلاس توڑا ہے بھاران نے اور وہ حصاب دنتا ہے لیکن مولانا صاحب نے حکومت کو جو بہت ویک وکٹ پہ کھیل رہی تھی اس کو مزید جو ہے بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے نہیں حکومت تو سٹرانگ نہیں ہوئی کہ حکومت نے نواز شریف کو تونگے رکھ دی ہے اور اسے باہر نہیں جانے دے رہی اور حکومت کے مخالفین جو ہیں اس نے انہیں بھاگنے پہ مجبور کر دیا یہ دو بیانی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں صحیح صاحب دیکھیں اگر نون لیگ اپنی پاور شو کرتی تو یہ سارے کے سارے آج بھی جیل میں ہوتے ہیں کی کسی کی زمانت نہیں ہونی تھی اب یہ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ وہ بچارے نہیں کر سکتے یہ کام جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ سبز کر دیں گی جو کر دیتے وہ نہیں کر سکتے ان کو جدر سے آپ ان کو پکڑیں گے یا جدر سے وہ نکلیں گے وہ بند کر دیں گے میرے بھائی زیر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہ جو ہے میٹرو بس جو ہے وہ انہیں مولانا نے لاہور جب آئے تھے میٹرو بس چل رہی تھی اور میٹرو بس جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایچ نائن میں وہاں سے تقریباً ڈیر سے دو کلومیٹر اور وہ انڈر گراؤنڈ ہے ساری وہاں پہ نہیں وہ حکومت نے بند کی مولانا صاحب نے بند نہیں کی ہے مولانا صاحب نہیں کرتے چونکہ اگر انہیں کرنی ہوتی تو وہ ایچ نائن کی جو پشاور روڈ تھی ان کے بالکل وہ چاند پھوٹ کے فاصلے بھی تھی وہ بند کر دیتے اب رہی بات کہ جس حکومت نے ٹیمارٹر سترہ روپے مل رہے ہیں آپ کو مٹر پانچ روپے مل رہے ہیں پیٹرول پنتالیس سے ساتھ روپے کا وعدہ تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ دیفنیٹلی انہوں نے گین کیا ہے وہاں سے وہ جو اب کرنے جا رہے ہیں وہ جو وہ کرنے لگے ہیں اگر اس پہ عوام کی ان کو کوئی ایک دو چار پانچ پرسنٹ بھی سپورٹ مل گئی کسی بھی صوبے سے تو دیفنیٹلی باقی صوبوں پر اثر انداز ہو ہوں گے اور جن شہروں کا انہوں نے اچھ ذکر کیا ہے اور ابھی شام کو جو پلان آیا ہے وہ خاصا خطرناک پلان ہے سٹریٹیجک شہر آیا ہے جی سٹریٹیجک ہے اس میں دیکھیں آپ کہیں نہ جائیں آپ گھوٹکی بند کر دیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا مین شہر آیا ہے جہاں سے آپ نے ڈاؤن کنٹری جانا ہے یا اپنے ملک کے اندر چیزیں سپلائی دینی ہیں وہ سارا کچھ وہاں پہ بند ہو جائے گا اب یا مال روڈ پہ پانچ سے دس جو نابینہ افراد ہیں یا پانچ سے دس لوگ آتے ہیں تو مال روڈ بند ہوتی ہے تو اس کا اثر قصور تک جاتا ہے آپ کی ساری لاہور بند ہو جاتا ہے ابھی مولانا صاحب نے شہر پورا روڈ لاہور بند کرنا ہم لاہور کی اگر صرف بات کر لیں تو اگر شہر پورا روڈ بند ہو گیا تو آپ کی مین جو سپلائی لائن ہے وہ وہاں سے بند ہو جائے گی آپ کی سبزیاں نہیں آ سکیں گی آپ کی باقی چیزیں نہیں آ سکیں گی راشن کی اب مولانا صاحب جو ہیں وہ ساروں کا خیال یہی ہے کہ جی مولانا صاحب خالی ہاتھ واپس جائے لگے مولانا صاحب کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گئے ہیں مولانا صاحب زیادہ لیتھل ہو کے زیادہ خطرناک ہو کر وہاں سے نکلے ہیں انہوں نے اپنی سٹرنٹھ بھی شو کی ہے انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ جب تک چاہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں اور جتنا چاہیں جتنے لوگوں کے ساتھ چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں اس میں کم زیادہ ہوتا رہا ہے لیکن آج بھی وہ پڑے پور اعتماد تھے انہوں نے کہا جی ہم نے جو کنورشن ہے نا پلان اے سے پلان بی کی یہ زیادہ ڈینجرس بات ہے پلان بی تو بھی کل گیارہ بجے شروع ہوگا سارا ملک دیکھے گئے ہیں دو بجے دوپیر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بند کریں گے لیکن جو اس کی کنورشن ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے چونکہ یہ اب آہستہ آہستہ یہ تصادم کی طرف جائے گا اور مقامی انتظامیاں کے ساتھ جو تصادم ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو کنفائنڈ تھے وہاں پہ ایک جگہ پہ پیٹھے تھے آپ ان کو کنٹرول کر سکتے تھے یہاں پر وہ اب کبھی وہ سن میں کبھی کیپی میں کبھی بلوجستان میں کبھی پنجاب میں وہ کرنے کیا جا رہے ہیں سینل میں تو انہیں روکا بھی نہیں جائے گا نا وہاں بیٹھے اپنی فرنڈی گار میں لیکن بلوجستان میں بھی آپ انہیں کیسے روک سکتے ہیں اگر وہاں پہ پانچ ہزار آدمی کٹھا آج بلوجستان میں نہیں روکے جا سکے وہ چپن شہرہ انہوں نے بند کر لی وہ تو شام کو نگوشیٹ کیا اور ان کے وہاں کے جو مقامی امیر تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے امیر نے بھی حمد نہیں دی اب اس میں انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی بند کرنے کے لیے لہذا ہم کھول رہے ہیں کل ہم دوبارہ کریں گے آپ کی تمام سڑکیں جو ہیں مین شہرہ ہیں جو آٹریز ہیں آپ کے ملکی وہ ان کو اوپر انہوں نے ہاتھ رکھنے لگی ہیں کل صبح حکومت کہاں ہے وہ کیوں سوئی ہوئی ابھی تک کیوں نہیں ان سے دوبارہ نگوشیٹ کرتی کدھر گئی وہ کمیٹی جو پرویت خٹک صاحب جو ہے بہت اکڑ کر سامنے آتے تھے وزیر دفاعی مارے لئے قابلے طرح جناب وہ تشریف لائیں اور ابھی بھی کچھ نہیں مکڑا مولانا صاحب سے بات تو کریں آپ کیسی بات کرتے ہیں جن کا کام ہے وہ نگوشیٹ کر لیں گے یہ تو ان کے منسٹر کہہ چکے ہیں تو وہ کیوں کریں بھائی آپ بار بار مجھے مجبور کرتے ہیں وہ جملہ کہنے کے لیے کہ حکومت اور مولانا صاحب دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت فیصلہ کرے کر کے جا رہے ہیں انہوں نے لوز نہیں کیا اور میں آپ کو پہلے بھی بات یہ آپ کو ذہن میں بھی بٹھا لیں کہ اپوزیشن کے پاس لوز کرنے کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ایک سپائیک وہ جو ہے اس سے نیچے تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس سے کیا عوضہ لگا دیں گے تو مولانا صاحب کا وہی تھا کہ اس سے نیچے کیا کریں گے وہ اپوزیشن میں ہیں اسمبلی میں وہ نہیں ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ان سے آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں حکومت نے تینہ آتا ہے حکومت لوزنگ اینڈ پہ ہوتی ہے حکومت نے کام کرنا تھا اور حکومت نے میرا خیال ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت اس میں کافی کچھ مزید کمزور ہوگی سیاسی طور پر لوگ لیکن ان کے وزراء جو ہیں ساڑھے سنتالیس وزراء وہ یہی کہہ رہے ہیں ابھی ان کی ٹی ٹر آک شوز میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں مولانا صاحب بھاگ گئے مولانا صاحب چلے گئے وہ کس نے اعتجاج دیکھا مولانا صاحب ایک بات ذہن میں بٹھالیں کہ اگر وہ اتنی بڑی فورس لے کر اسلامباد تک جا سکتے ہیں چاہے اجازت کے ساتھ تو چاہے اجازت کے بغیر اتنی بڑی فورس کو رکا نہیں جا سکتا یہ جو بھاگنے کے نارے لگایا تھا یہ وہ چودہ اربی ڈالر والے ہیں نا جو بینک گئے تھے اور انہیں بینک میں پیسے جمع کرانے میں مشکل پیش آئی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ترتانی کروڑ کون جمع کروا گیا گورنر سٹیٹ بینک نے کہا انہوں نے خدا دا خوف کر لیا انہوں نے کہا یہ پیسے ہمیں یہاں یہاں سے آئے ہیں یہ زرداری اور نوازشی میں جمع نہیں کرائی لیکن آپ یار اس بندے کی ان دونوں کی ماجے ساجے کی مستقل ماجے ساجہ ہے نا ان کی آپ یار مستقل مزاجی دیکھیں گے گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے ہمیں اس اس ہیس ہیڈ میں آئیں کل پریس کانفرنس میں کیونکہ کہتے ہیں پاکستان کے زخائر وہ ابھی بھی ڈھٹے ہوئے بس وہ باہر اچھل رہے ہیں وہ ابھی بھی ڈھٹے ہوئے ہیں رضی صاحب ایک اس میں خبر کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ مولان صاحب کو لوجستان گورنمنٹ کے حوالے سے وہ ان کے ساتھ کو وعدہ کیا گیا یہ بات اس وقت کنفرم ہوگی یا پلان بی کا ایک دو دن تک جو اصل شرط ہے بھٹی صاحب آپ اس کو اب تک کی سرگرمی کو ممتاز بھٹی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں چھوڑے بھی دعوانہ جی موبائل ہے آپ کو یہ سرگرمی جو ہے یہ کامیاب لگتی ہے نکام لگتی ہے یا میچ برابر چھوٹ گیا میں سب سے یہی سوال کروں گا سب سے پہلے ممتاز بھٹی صاحب کونسی سرگرمی رضوان صاحب جو ہو چکی ہے جو ہونے والی ہیں جو ہو چکی ہے جو ہو چکی ہے جو ہو چکی اس کو کیا ڈسکس کرنا بار بار جو ہونے والی ہے اس کی بات کریں دیکھیں رضوان صاحب مقاصد جو تھے تھا اس کے وہ ڈیفرنٹ تھے اور یہ بیسیکلی کوئی اے اور بی پلان نہیں تھا یہ ایک ہی دن کا پلان تھا اور مولان صاحب انہوں نے خود سے فیصلہ نہیں کیا تھا یہ نوائشیف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میرے ورکر اور پارٹی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی اور ہر لحاظ سے دے گی تو کچھ انہوں نے دیا بھی صحیح لیکن پھر کچھ دینے کے بعد مولان صاحب یہ بھول گئے کہ اس سے آگے کا فاصلہ انہوں نے خود ہی تیہ کرنا ہے میں نے تو بہت پہلے وہ ڈائلاغ جو ہے نا وہ آپ کو یاد ہوگا وہ انڈین فلم کا اعلان والا ڈائلاغ جو ہے مطنچہ کروٹی والا میں نے دور آیا تھا کہ اس سے آگے کا فاصلہ بابا نے تیہ کرنا ہے باگ کی کسک کیسا رہے دیکھیں نا یہ ایک آپ نے وار کرنا ہوتا ہے اس میں اگر آپ سکسیسفل ہو جائیں تو ٹھیک ہے دیکھیں دینٹ تو ڈالا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا نے زبردستی ازادی لے لی آج جو بات میڈیا پہ ہو رہی ہے وہ آج سے چاند دن پہلے جو پوسیبل نہیں تھی اسی طرح کچھ اور جو اپوزیشن کے سیگمنٹس ہیں ان کو ایک راستہ مل گیا کہ کچھ نہ کچھ ان کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے اکبر ایس بابر صاحب میدان میں ہیں اور پہلے ان کو روکا جاتا تھا کہ آپ نے اس کو پرسیو نہیں کرنا آپ نے ہی روکا جا رہا بڑی صاحب وقت ختم ہو گیا میں نے تمام دوستوں سے یس یا نو میں لینا تھا آپ کی سرگرمی کامیابی ہے نگامی ہے یا بیچ برابر میں چھوٹ گیا ہے مقصر جو طفان آتے ہیں وہ آپ محل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں آپ بظاہر بچ چاہتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کے دیواروں کو تھوڑا بہت کمزور کر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ حرگز نہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس پر بڑا انہوں نے بہت زیادہ پپولیریٹی گین کر لی ہے اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوگی گورنمنٹ کے خلاف تو گورنمنٹ اس پر لوز کرے گی تو گورنمنٹ نے آپ کے خیال میں لوز کیا ہے میرا خیال ہے دیکھیں جی حکومت نے لوز نہیں کیا حکومت نے جیسے سٹیٹس کوز تھا برابر چھوٹ گیا آپ کے خیال حکومت کے لیے بھی نہیں تھا بسکلی یہ کہیں اور میسیج دینے کے لیے تھا یہاں تک حکومت کے لیے کیا تھا حکومت کے لیے تھا عمران خان کا استیفہ اور کشمیر بیچ دیا اور یہودی ایجنڈا وغیرہ وغیرہ اور ان پر سارے کے سارے یہ وہیں ہیں یہاں تک کہ نواز شریف کو کم از کم جانے تو دیتے مولانا جی بدولت جی بھٹی صاحب کامیاب نکام یا برابر نہیں جی جو مولانا صاحب ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں بلکل ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے بریک پہ جا رہے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کے بارے میں گفت گو جاری رکھیں گے فلحال پروگرام میں وقف ویلکم بیک انٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج اس سیگمنٹ میں ہم کے میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان سے باہر روانہ نہ ہو سکے اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے اور حکومت نے کنڈیشنل ان کو اجازت دی اور جو ذرائع کے حوالے سے بلکہ ان کے ترجمان کے حوالے سے بھی خبر چلی کہ انہوں نے اس کو مستفد کر دیا اپنا کیا ایشو ہے اپنا ذلفکار راہت صاحب کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے حالانکہ ان کے صاحب زادے نے کہا کہ چونکہ ان کو زہر خورانی کی گئی ہے اور اس کے اثرات منیمائز ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے اگر ان کو ایک سیٹن پیریٹ تک باہر نہ جانے دیا جائے تو حکومت یہ احتمام کر رہی ہے اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں یہ تو ایک الزام ان کی طرف سے آگیا لیکن کیا ہے اصل میں وجہ حکومت یہ تیک نہیں کر پا رہی ہے اس کے مختلف وزراء مختلف زبانیں بولتے ہوئے پائے جا رہے ہیں رجل صاحب یہ زبانیں تو دونوں طرف سے بولی جا رہی ہیں اور جس طرح آپ نے بات کی میرا خیال ہے روک تو کوئی نہیں رہا گورنمنٹ نے تو ٹوٹلی احلاؤ کر دی ہے اور نواز لیگ کی قیادت کی طرف سے جو نیرے سے بارا تھا کچھ دنوں سے جس میں مریم رحمدیت تو خیر آج مجھے خموشی لگی ہیں اور بھی بہت سارے لیڈرز اور بہت سارے ترجمان کہہ رہے تھے ایک ایک سیکنڈ ہم گن گن کے نکال رہے ہیں اور ہمیں ایک ایک سیکنڈ کی فکر ہے اہمیہ صاحب تھی ظاہر ہے وہ بیمار ہیں ہمیں بھی فکر ہے جس طرح ان کو فکر تھی تو گورنمنٹ نے اس میں کیا کیا ہے گورنمنٹ نے مشروط اور پیجازتیں دے دی ہے سات ارب روپے کا بارڈ نہیں اس پہ پیسے تو نہیں کہہ رہے گی دے دیں آپ ایک شورٹی بارڈ دیں نا آپ نے دے دیں گورنٹی دینی ہے وہ کہتے ہیں کب آئیں گے بتا دیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں اب تو انہوں نے چار ہفتے کی اجازت دے دی چار ہفتے کی اجازت دے دی یہ کہنا کہ وہ اس لیے انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے وہ جانے ہی نہیں دے رہے اگر بندے کھڑے ہیں مندوقوں والے کہتے ہیں نکل کے دخواہو ایسی تو صورتحال نہیں ہے مشروط طور پر اجازت مل گی ہے کون ہو سکتے ہیں تھارڈ ٹائم پرمینسٹر رہنے والے اور پوری نون لیگ کے لیے پیارے کیا ہو سکتے ہیں ان سے بڑے کوئی ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شباشیف صاحب کو ایک سیکنڈ لگانا چاہیے وہ وہاں پہ شوٹی بارڈ دیں اور میرے صاحب کو پہلی فرصت میں لے کے وہاں پہنچیں اور ان کی زندگی ظاہر ہے جس طرح بار بار ٹکر چل رہے ہیں وہ اس سے ہر پاکستانی پریشان ہو رہا ہے کہ تشویشناک صورتی حال ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک نون لیگ بھی اپنے اینڈ کے اوپر جو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کے اوپر آگئی ہے جی ہم کال اسطیفے دے دیں گے ہم کیوں شوٹی بارڈ دیں ہم بادہ نہیں کرتے کب آئیں گے اچھا اس سے پہلے رزی صاحب آپ دیکھ لیں وہ چھے ہفتے والا ریلیف ملا تھا کہ چھے ہفتے علاج کے لیے اسی عدالت میں ریلیف دیا تھا اور میاں صاحب گھر بیٹھے رہے اور اس میں کتنا علاج ہوا وہ آپ کو پتا ہے وہ ججز کی سٹوریاں اور فلمیں اس سے چھے ہفتوں کے دوران بنی وہ بھی آپ کو پتا ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میاں صاحب کو باہر بیجنے کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ ججز والا یا ہم اس کے اوپر کومنٹ نہیں کر سکتے یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر میں بھی اس کا جوابی کومنٹرز کر دوں کس کا فیصلہ یہ بیل والا کیونکہ فیصلے کے بعد وہ پبلک پروپرٹی ہوتا ہے نہیں آپ کے اس فیصلے کی بات کرتے ہیں چلیں جونے جانے اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں نوزی صاحب یہ جو پروجیکت تھا میاں صاحب کو باہر بیجنے کا دیکھیں اس پہ ایک نیریٹیو ڈیویلپ کیا گیا کہ میاں صاحب نے جانا چاہ رہے لیکن زبردستی پتہ نہیں کون بیج رہا ہے کیا بیج رہا ہے اس پہ درہاستیں بھی گئیں پہلے بھی ایک آپ کے پروگرام میں بات ہو چکی ہے زمانت کے لیے درہاستیں بھی گئیں مریض صاحب کی بھی گئیں میاں صاحب کی بھی گئیں وکیل بھی ان کے پیش ہوئے ایک پروسس کمپلیٹ ہوا باہر جانے کی بات ہوئی ائر امیلس لانے کی بات ہوئی پر ٹکٹے بھی بھوک ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر تو خیر زبردستی آج دوزار انیس میں سارے میڈیا کی موجودگی میں تو وہ زبردستی نہیں بیچ رہا ان کی کنسرنٹ تھی تو وہ جانا چاہ رہے تھے لیکن درمیان میں یہ ایک پورا نیڈیٹیو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میاں صاحب نہیں جانا چاہ رہے خیر اس سے تھوڑا سا پیشے چلتے ہیں یہ ایک پورا پروجیکٹ تھا جو شباز صاحب ہی اس کا حصہ تھے کچھ اور لوگ اس کا حصہ تھے کہ میاں صاحب کو باہر کیسے بیجا جائے اور بیجنے کی وجوہات کچھ ڈسکس کی جا سکتی ہے کچھ نہیں کی جا سکتی لیکن موٹی سی بات اس میں یہ ہے کہ کسی لیول پہ یہ فیر تھا کہ میاں صاحب کا باہر جانے ہی بہتر ہے اور اسی دو پوائنٹس کی بنیاد پہ یعنی وہ ہماری کسٹیڈی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیر یہ تھا کہ ہماری کسٹیڈی میں مرنا جائے ہم پھر اس کی لاشتے ہیں چلو آپ نے اس کی وضاحت کر دی عمران خان صاحب کو دو پوائنٹس کے اوپر کنونس کیا گیا وہ آخری دم تک آڑے ہوئے تھے کہ نہیں جانا چاہیے میاں صاحب کو میرا یہ نیریٹیو ہے بائی سال کا وہ اُلٹ جائے گا اُلٹ جائے گا تو میں سوری تو ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ حکومت بڑی مشکل ملی ہے اگر کوئی مس ایپ ہو گیا کوئی پرپلم ہو گیا تو آپ کی گورنمنٹ تو جائے گی تو سات اور بھی بہت کچھ جائے گا لہٰذا آپ اگر سمو طریقے سے مزید چار سال گورنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو استحقام دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی لئے بڑا ضروری ہے تو لوجیکلی سنا ہے کہ وہ کنونس ہوئے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جانا ہے بٹی شاہر کی طرح چلتے ہیں آپ جو آخری بار اب جو قیام ہو رہا ہے اور اس میں گورنمنٹ ہرڈل جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس کو میں ہرڈل نہیں سمجھتا یہ چھوٹی موٹی جو ہرڈل آئی ہے اور گورنمنٹ نے فیس سیونگ کی اپنی کوشش کی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو اب یہ فیڈبیک ملا ہے کہ یہ کوئی بالا بالا کچھ چیزیں میں تیہ ہو گئی ہیں تو گورنمنٹ کو شاید عمران خان صاحب کو اس کا پتا نہیں ہے اور خان صاحب آپ کو پتا ہے ہمیشہ کوئی اور بتاتا ہے کبھی گیوی سے کبھی گھر سے تو کسی نے یہ بات بتا دی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا چلو اپنی فیس سیونگ تو کریں جی بڑی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قائل کیا گیا کہ وہ جانے دیں ملکہ حالانکہ عمران خان صاحب تو اتنے باغ تیار ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سری لنکا میں ہائی کمیشن نہ لگانے کا بقائدہ فیصلہ کر دیا تھا اور ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا تو بہت باغ تیار ہے تو انہیں قائل کرنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی دیکھیں رضوان صاحب ایک فضول بیعث ہے جس میں ہم علج کے رہ گئے ہیں آج جا رہے ہیں آج نہیں جا رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب بچ گئے ہیں دلفکار علی بوٹو صاحب زندہ ہیں اللہ پاک میاں نوازشید صاحب کی حیاتی کرے اور ان کو لمبی عمر دے اور اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو تندرستی عطا فرمائے اور اس ملک کے ہر بیمار شخص کو اللہ پاک شفا دے یہ ہماری دعا ہے یہ 21 کروڑ نے پتہ نہیں کیا جرم کیا ہے دیکھیں نا 6 عرب لوگوں کی ایک دنیا ہے اور وہاں پہ کسی بھی ملک کے اندر یہ سوچا جاتا ہے کہ اس ملک کی جو یوت ہے اس کا فیوچر کیا ہے اس کو نوکنیاں کہاں سے ملیں گی اس کی ایکانومی کیسے بہتر ہوگی اس کی لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کیسے بہتر ہوگی جبکہ ہمیں جو جس طرح ملا تھا اس میں سے آدھا پہلے ہم نے گما دیا اس وقت پاکستان کی فیڈریشن جو ہے وہ مسلسل کمزور ہو رہی ہے رئیشہ دوانیاں ہو رہی ہیں باہر سے حملے ہو رہے ہیں اندر ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اور ہمیں جگہ جگہ طاقت کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اپنے انٹرنل بورڈرز کے اندر یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ایک سٹیٹ کے لیے اس کو آپ مفید یا اچھی صورتیال نہیں کہہ سکتے نوحہ شیف صاحب نے اپنی انائم پالی جب وہ اقتدار میں تھے اب عمران خان صاحب اپنی انائم پال رہے ہیں آسفلی زرداری صاحب کے پاس بھی جب اختیارات تھے وہ کسی اور کو پال رہے تھے اور باقی سٹیک ہولڈرز بھی آلموسٹ اسی ڈگر کے اوپر ہیں ان کو آپ ان چیزوں سے علاق نہیں کر سکتے اللہ کرے بہتری آئے اور اس وقت کا انتظار کر لیتے ہیں جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان اکیس کروڑ کی سنی جائے اور کوئی فیوچر لائنز ہم ڈرا کر لیں کہ ہم نے اس ریاست کو چلانا کیسے ہے اب تک تو جو ہم نے کیا ہے یہ ایک ہسٹری ہے اور یہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں یہ بھی کال لکھی جائے گی یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گا اور تاریخ لکھنے والا جو ہے وہ لکھے گا کہ ان اوقات کے اندر آج جب کہ ہم لوگوں کو اشٹیال دلا رہے ہیں لوگوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں ان کہانیوں کے بارے میں مورخ کیا لکھے گا میں اس وقت سے ڈرتا ہوں ویسے بھٹی صاحب یہ جتنے بھی مورخین ہوتے تھے ویسے مازد کے ساتھ بہت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کیا درباروں کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے تھے اور بادشاہ جو کہتا تھا وہ لکھتے تھے تاریخ کے طور پر ایسے ہی ہم نے معاورے بنا رکھے ہیں یہ بلکل ایسے یہ بلکل درباروں کے ساتھ منسلک ہوتے تھے چھے یہ چھے پچھلے پانچ سال منسلک رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ ایک ہی ادارے کے آج وہ کہاں پہ ہیں ان کو ڈونے جو تاریخ لکھتے تھے جو کہتے تھے نواز شریف نے فلان جہاں قدم لکھا اور ہواین جو ہے وہ بادل اور کشگوار ہو گئی ٹھیک ہے جو ہر نہیں یہ جو ہم مورخ کو ایسی کہتے ہیں بڑا محسوس آدمی بنا دیتے ہیں اور ترہا دار آدمی سی مورخ بچارہ آپ تاریخ کریں اچھا سنے نا ایک جملہ اور لے لیں ایک جملہ لے لیں ایسے مورخ بھی ہیں جو ہر موجودہ کو اسکندر اعظم ثابت کرتے ہیں اور ہر جانے والے کے بارے میں جو ظلِ الٰہی ثابت کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اور لکھتے ہیں اور وہ جب دوبارہ بچ سے اقتدار آتا ہے تو پھر وہ ظلِ الٰہی بنا دیا جاتا ہے یہ مورخین جو آئے ہیں ایسی انہوں نے محسوس بنا دیتا ہے تاریخ میں جب وہ ایڈے کو محسوس آدمی نہیں ہے بیسیکلی تنخواہ یافتہ مراد یافتہ لوگ ہوتے تھے ایک آدھ ابنِ بطوتا وغیرہ کو نکال دیں باقی سارے مورخین ایسے ہی ہیں اندازہ کرے اس دور کے اندر محلات کے اندر شہزادی اور شہزادیاں جو گول کھلا رہے ہوتے ہیں کسی کا سکینڈل باہر آیا کبھی تاریخ کے اندر نہیں آیا نا کنگڈم تھی نا جی وہاں تو اس لیے ایمی سے آج کے دور کے بھی جو مورخ ہیں جن کا بٹی سب ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نہیں ہمارے پانچویں فلور کی سٹورییاں باہر آ جاتی ہیں جن کو نکالا جاتا ہے وہ بیٹھ کے بتا دیتے ہیں اس محفل سے مسائبین ہوتے ہیں وہ تو آج بھی تریب ہی کریں چوہز سب ہم نے ظاہرہ ایکانومی روکی ہوئی ہے ایکانومی کے اوپر کوئی پوزیٹیو نیوز نہیں ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے ریونیو کا ٹارگٹ بھٹی سب درست کہہ رہے ہیں ہم باقی چندوں کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے یوت کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے ہم کیا ڈسکس کریں ہم ریونیو کا ٹارگٹ 34 پرسنٹ کے فرق سے مس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا ٹارگٹ تھا اور فیس ہم نے آئی ایم ایف کو کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹی ہم دل و جان سے تسلیم کیے ہوئے ہیں اور یہ 34 پرسنٹ کا جو مارجن سے مس کریں گے تو کیا ہوگا اچھی خبر نہیں ہے قوم کو ہوب دیں تو شغل لگا لیتے ہیں کہ ہم یہاں باہر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں ریزوان آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے دیکھیں ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس قوم کو سبز باغ دکھائیں اور جو کچھ نہ کچھ ریالیٹی کے اندر کنورٹ ہوتے ہوں اور آپ نے جس طریقہ جس مایوسی کی بات کی ہے جس بے روزگاری کی جس مہنگائی کی جو ٹماتروں کا ذیمز لفکارہ صاحب ذکر کارے تھے کل لینے گئے ہیں واپس آگئے ہیں میں نے ایک پروڈی کی ہے کہ ہر شاخ پہ آلو بیٹھا ہے انجام ٹماتر کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں ہمارے فنانس میسٹر سترہ رپے کلو میٹر سترہ رپے کلو کلو لے لیتے ہیں اور ہماری معاملہ خصوصی کہہ دیتی ہے کہ پانچ رپے کلو پانچ رپے مٹر منڈی میں بیجتے ہیں تو اس ٹائپ کا تو انوارمنٹ ہے رضی خیر ٹاپک تو ہمارا میاں صاحب کی روانگی دیکھیں آپ کو سمپل سی جو میں سمجھتا ہوں اگر جذباتی پہلو اس کا دیکھا جائے تو جیسے ہمارے پرائم نسٹر نے بھی کنفرم کیا ہے کہ جناب وہ واقعی جنور بمار ہیں اور ان کو جانے دن انہوں نے اپنے ڈاکٹر بھیڑی ہیں بگرہ یہ تو جذباتی پہلو انہوں نے ہاتھ لگا گیا بائیس کروڑ کی جو قوم ہے اس میں ہر بندہ چاہتا ہے جی چلا جائے کیونکہ پریسیڈنس بھی سیٹ ہے جل مشرح بھی پہلے گئے ہیں کیونکہ ان کے لئے بھی کوئی ہسپٹل نہیں تھا یہاں پہ پورے پاکستان میں تو میاں صاحب کے لئے بھی نہیں ہے کیونکہ بیماری نہ ان کی تشکیص ہو رہی تھی نہ ان کی ہو رہی ہے تو ان کو بھی دینا چاہیے ابھی آپ دیکھیں اس کا ایک قانونی پہلو بھی ہے قانونی پہلو یہ اگر آپ دیکھیں کہ جو عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے عدالت نے تو تو اس قسم کی کوئی رسٹرکشن لگائی نہیں اسی حل سے بھی نام نکال لیں آپ حکومت کیسے کنڈیشنل کر سکتی ہے یہ ایک سمسے بالت آ رہا ہے اگر انہوں نے دوبارہ اس کے اندر وہ جو بارڈ شنڈ بروانے کی بات کر دی ہے اور اس میں اتنے پیسے لگا دی ہے تو عمران خان بسیکلی شوڈ آب بین مور جینرس بجائے اس کے کہ وہ اس کو اتنا کنڈیشنل کر دیں جسٹ بکاز آف سیاسی پہلو کی وجہ سے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا جو ڈیرٹیو تھا وہ سارے کا سارا اعتصاب پر منصر کرتا تھا ہم اپنے ووٹرز کو کیا جواب دیں گے کیا مو دکھائیں گے اچھا تو شاید باقی باتوں پر وہ کون سا مو دکھا رہے ہیں اچھا چلو ان کی انڈیسٹینڈنگ ایک کروڑ جاؤف در پچاس لگ گھروں کے اوپر ان لوگوں کی انڈیسٹینڈنگ ہے ریزوان صاحب جو لوگ بڑے بڑے عدوں پہ بیٹھ گئے ہیں جن میں ہمارا پریزیڈنٹ ہے گورنر سندھ ہے جو اچانک جن کی لٹری نکلی ہے جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ اچانک اس جگہوں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ دیکھیں جن محصوف کا آپ ذکر کر رہے تھے کابیننٹ مینسٹرز کا وہ بھی ویسی ہے ان کی لٹری ویسے نکلی ہے تو جو فرس ٹائم جب آتے ہیں تو ایکسپیرینس نہیں ہوتا پھر ہوم وقت بھی نہیں ہوتا پھر وہ کیا ڈیلیور کریں گے اچھا دوسری چیز اگر آپ دیکھیں اس کا سیاسی پہلو اگر آپ دیکھ لیں تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں ایکشلی ایک بند گلی کے اندر چلے گئے ہیں پی ایم ایل این کو کیا ضرور تھی بھی میاں شباز شریف کو کہ جو ڈیل ہوگی ہے ساڈی باتچیت ہوگی ہے ابھی بس دیکھیں ہم جا رہے ہیں میاں صاحب جا رہے ہیں جہاز آ گیا ابھی سارے معاملات تیہ ہو گئے ہیں تو دیکھو ان کو بھی تھوڑا سا چاہیے تھا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے پی ایم ایل این والے کہ جناب ٹھیک ہے جو جنون ایک بیماری ہے جو علاج کے لیے جانا ہے ون ٹائم عدالت نے اجازت دی ہے تو آپ جائیں اچھا دوسرا جو اسی کا ریاکشن جو ہے پھر پی ٹائی کا یہ ہوا ہے جس کے اندر یہ کمیٹی سے کمیٹی اور اس میں وہ ٹائم بھی سارا چلا گیا الٹی میٹلی رزوان جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے جنرل مشرف چلا گیا تھا اور انہوں نے بھیجا تھا یہ پی ایم ایل این والوں نے بھیجا تھا اور بھیجنے والے جو بھی تھے چلا گیا یہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے ابھی میاں نواز شریف کو اگر جنہوں نے بھیجنا ہے تو میاں صاحب بھی چلے جائیں گے ہاں پی ایم ای یہ جو پی ٹائی ہے جو حکومت ہے وہ روڑے اٹکا رہی ہے کب تک اٹکا لے گی اب یہ دیکھنا ہے دو دن چار دن کل شباہ شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں الٹی میٹلی اس کا انڈ یہی ہوگا اور میں آپس کی بات دیکھیں ستر سال گزر گیا رزوان صاحب میاں صاحب کو بچائیے دیکھیں موت جب آنی ہے تو آنی ہے سکون کریں آرام سے انہوں نے تو کہہ دیئے بیٹھیں آرام سے اللہ کا نظام اللہ کا نام لیں اللہ کا نظام لیں اللہ اللہ کریں یہیں بھی آپ ٹوٹر قول کریں نواز کیا ہوا ہے لوگ نواز ہوئے ہوئے ہیں نواز سے نوازیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا کریں بھٹی صاحب حکومت جو ہے وہ تو بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ وہ ہے کہ اب تو حریم شاہ نے بھی اپنی ویڈیو دھڑا دھڑ ریلیز کرنا شروع کر دی ہیں جو انہوں نے پرائیم میسٹر ہاؤس کے اندر بنائی ہی ہے تازہ آئی ہے انہوں نے پرائیم میسٹر ہاؤس کے اندر مختلف ڈریسز میں بنائی ہے اور وہ اس پر ٹک ٹاک پر جاری فرما رہی ہیں مجھے تو انہوں نے بھیجی تھی ضرفکار راہت صاحب نے میرے خالی اس کا ذکر نہ ہی کرے نہیں وہ بھی تو ففت فلور والی مارکیٹ ہے نا جی اب دیکھیں یہ یہ ایک سسٹم تو ہے بارالہ حکومت کی طرف سے آپ تو نائی ملاک صاحب کے ساتھ سنا آ رہی ہے نائی ملاک صاحب کے ساتھ وہ تو آپ ظاہر ہے مجھے پھر بجوا دیجئے گا بٹی صاحب مزاق سائٹ پہ کر لیں بڑی سیریس بات ہے نرسلان بٹی صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ یار مطلب کہ اب اس عمر کے اندر کیا ہو جانا ہے یار مطلب جانے لیں یہیں پہ اللہ اللہ کریں رجی صاحب ایک بات جن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف پاکستان کی سیاست میں ایک حقیقت ہے وہ کبیر ریلیمنٹ نہیں ہوئے اب دوسری بات کہ میاں نواز شریف وہ پاکستان میں ہوئے یا نہ ہو وہ نہ ہو جب دیکھ لیں جتنے دن وہ ساتھ نو سال جو ایکزائل میں رہے ہیں وہ پھر بھی ریلیمنٹ رہے آتے ہی ہو وہ گرمنٹ میں آگئے اس کے وجہے ایک ڈیڑھ سال دو سال ان کو انظار کرنا پڑا لیکن انہوں نے گرمنٹ لی اور ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ لی اوپر نیچے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بلکل اب ان کی ایج ہو گئی ہے تو سیاست تو مچورٹی کا ہی نام ہے وہ جتنی ایج ان کی بڑھتی جا رہی ہے وہ مچور ہوتے جا رہے ہیں ان کے جو بھی سٹانس ہیں وہ جن کے بھی ساتھ ہیں مسئلہ یہ آیا کہ آپ یہ دیکھئے کہ میاں صاحب جیل کے اندر رہی ہیں جیل سے باہر ہیں وہ حکومت کے لیے مسلسل درد سار بنے میں ہیں ان کو پوری کوشش کی حکومت نہیں کہ جی وہ چلے جائیں نہیں گئے پہلے بھی رہے اب میرے خیال میں جو ہے نا وہ میاں صاحب اگر اچھے ہوں تو بچائے اس کی کہہ کہ وہ باہر جائیں وہ دوبارہ سلسل دفتہ علماء وی ای بی وارڈ نمبر وان میں داخل ہو جائیں اور حکومت کے سار چاڑ جائیں کہ جی میرا علاج کرو پھر آپ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے اس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک تمام جتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں جتنے بڑے نام آپ پاکستان کے لے لیں انہوں نے یہ کہایا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں تھا آپ ایک ایڈمیسٹریٹیو وارڈر عدالت پر نہیں لات سکتے یہ ایڈمیسٹریٹیو وارڈر ہے عدالت نے ایک آرڈر دیا ہے کہ جی میرا صاحب پر زمانت ہے وہ جائیں لیگل آرڈر کے بعد ایڈمیسٹریٹیو وارڈر اسے اوور رول نہیں کر سکتا جی نہیں کر سکتا وہ عدالت کر سکتی ہے اپنے آرڈر کو اس سے تھوڑی سی بڑی عدالت یا لاجت پینچ دو اگر لوگ ایک رکھ نہیں کہا عدالت نے ساری کہانی میں یہ کہاں لکھا ہے کہ گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیئے کیا فوری طور پیشیل سے نہیں نہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہی ڈیزائر اگلہ کام تو گورنمنٹ کیا یہی وہ کہہ رہے ہیں یہی وہ کہہ رہے ہیں عدالت نے دوسرہ دمانت دی ہے نہیں نہیں عدالت نے کہا کہ ان کا علاج کروایا جائے جہاں یہ چاہے ہیں ان کی مرضی کی جگہ پر ان کا علاج کروایا ہے اس کے اندر بڑا کلیر آرڈر ہے کہ جی جہاں وہ چاہتے ہیں ان کا علاج کرانے کی انہیں اجازت ہے ان کو جانے دیں اب عدالت کی آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم نہیں پڑھتے اس بحث میں لیکن تمام لیگل ایکسپورٹس نے آج یہ کہا ہے کہ جی میاں صاحب کے اندر کوئی ہیچ نہیں ہے حکومت جان پوچھ کر جو ہے روڑے اٹھکا رہی ہے کوئی ثابت کرنا ہی چاہ رہی ہے کہ حکومت موجود ہے لیکن فیصلہ بالکل حکومت نے کرنا ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی کوٹ میں چلے جائیں آپ پہ پس کبھی کہتے ہیں جی نیب میں چلے جائیں کبھی شورٹی بانڈ آ جاتا ہے کبھی اس میں کمیٹی کمیٹی آ جاتی کبھی حکومت کیوں اس چیز کے مسئلے پہ سیاسی حال کیوں نہیں ڈھونتی کیونکہ حکومت سیاسی ہے نہیں ہے حکومت اور ہی طرح ہے ایک بڑی عجیب سی خبر ہے میں نے آپ سے بریگ میں بھی ڈسکس ہوئی کہ کیپی صاحب کے ایک کنسلٹنٹ ہے جو اس حکومت کا یہ حال ہے ان کا نام ہے سحیل بچوں کے ساتھ میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے اٹلی میں اور یوکے میں وہ وہاں پہ پائے گئے وہاں سزا یافتے ہیں اور ان کے کنسلٹنٹ ہے اور کسی جیس کے بچوں کے اوپر ہی کنسلٹنٹ ہے کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ٹائم ختم ہو گیا اس حکومت کے وہ ایک عبداد دیجئے انہوں نے ہر وہ الزام قصور والے کیس کے اندر دارک ویب کا الزام اس حکومت اور اس حکومت کے پالتو اینکروں نے گزشتہ حکومت پہ لگایا تھا اور وہ الزام گھوم کے آیا ہے پورے ثبوت کے ساتھ آیا ہے اور کے پی حکومت کے موں کے اوپر آ کے لگا ہے اگر کسی کوئی شرم آئے تو شاید شاید تین لاکھر پہ مہینے کے اوپر وہ کنسلٹنٹ تھا ہم نے جھوٹ بولا کہ یہ ورلڈ بینک کا کنسلٹنٹ تھا ورلڈ بینک نے شام تک کلریفکیشن موں کے اوپر ماری ہے شاکت یوسف ضئی کے اوپر اگر کسی میں کوئی تھوڑی بہت شرم ہوتا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ